سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیت سے کہ فلسطین کے لئے کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امریکہ سے سالک ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بروشور بھی انہوں نے بھیجا ہے جس میں لکھا ہے عمرہ فور پلسطین فلسطین کے لئے عمرہ کیجئے اور ٹریول ایجنٹ نے دیٹ بھی دی ہے نومبر 2020 سے نومبر 30 تک یہ عمرہ ہوگا اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2990 ڈالر ہیں پھر 3000 ہیں پھر 3500 وغیرہ وغیرہ مختلف پیکجز بھی ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں تو وہ فلسطین کا عمرہ بھی آپ کو کروا دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ سننہ انیشیٹیو یہ سننہ انیشیٹیو ہے اب نہ جانے کہ سنت کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں فلسطین کے حوالے سے بعض مرتبہ تو آپ کو سور کاؤسر پڑھ پڑھ کر کہا جاتا ہے کہ آج فلسطین کے لئے ہم اتنا سور کاؤسر پڑھیں گے آج کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے لئے ہمیں اتنا کلمہ پڑھنا ہے فلسطین کے لئے ازانیں دی جائیں گی نماز پڑھ ہی جائے گی فلسطین کے لئے پانچ کروڑ درود پڑھے جائیں گے اور اتنا ایک لمبا چوڑا عدد اور پھر وہ سرکولیشن ہوتی ہے کہ آپ مجھے آپ پڑھ کر بھیج دیجئے پھر میں آپ کو بھیج دوں گا پھر واگے بھیج دیں گے اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں پھیلتا رہے گا دوستو بھائیوں اور بہنوں یہ انہوں نے ایک نئی چیز کا ایجاد کیا ہے کہ آئیے فلسطین کے لئے عبادت کریں عمرے کی عمرہ اللہ رب العالمین نے یہ جتنی بھی بدنی عبادات ہیں چاہے وہ نماز ہو یا اللہ آپ کا بھلا کرے حج اور روزہ یہ عمرہ ہو یہ بدنی عبادات ہیں اور ان عبادات کو اللہ رب العالمین نے جو مکلف ہے ان کے اوپر فرض کیا ہے ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہے ہر آدمی پر بہت ساری چیزیں فرض نہیں ہوتی ہیں ایون نماز بھی ایک عمر کے بعد جا کے فرض ہوتی ہے تو یہ ہر ہمارے ہاں تو یہ بس بھوت سوار ہے کہ آج فلسطین کے لئے ہمیں ایک لاکھ مرتبہ دروت پڑھنا ہے اور فلسطین کے لئے ایک مرتبہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ جو وہ ہوتا ہے نا سور قوسر کی آیتیں پڑھنی ہیں انہا عطینا قوسر وغیر وغیر عبادات اللہ رب العالمین نے جو عبادات کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا وہ بندے کا اور اپنے رب کا تعلق قائم رہے اور اس کا کس طریقے سے عبادت بندوں کو کرنی ہے اس کا تذکرہ بھی آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے توسط سے کر کے دکھا بھی دیا ہے اور بیان بھی کر دیا ہے اور کچھ پابندیاں بھی اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے عائد کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو جی چاہے جہاں جاہے جیسے جی چاہے کر لے بلکہ آپ علیہ السلام سے جب نماز کے بارے میں پوچھتے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے سلو کمار آئی تمہوں نے اسلی جیسے شیخ عبد الرحمن صدیس امام کعبہ نے بھی کہا کہ ہم سے لوگ آگے پوچھتے ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی نماز ایسے پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو جو لوگ اب یہ عمرہ کر رہے ہیں فلسطین کے لیے تو فلسطین کو کیا اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا حاصل جنت کا حصول ہے اس کو فلسطین کو یہ تو اللہ کے بندوں کے لیے ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ اللہ تعالی نے انس اور جن کو پیدا کیا ہے کس لیے اللہ کی عبادت کے لیے اب یہ جو ہمارے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ جناب فلسطین کے لیے عمرہ کیا جا رہا ہے جب فلسطین کے لیے عمرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ لِس حواب آپ کر کے فلسطین بھیجیں گے اعوذ باللہ دیکھئے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ سے یہ اپیل کی جائے کہ فلسطین کے لیے دعا کریں اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالی جو بے رزگار ہیں جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے لیکن عمرہ اس کے لیے کریں تواف اس کے لیے کریں حج اس کے لیے کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ اللہ تعالی کے جو عبادات کرتے ہیں ایک مسلمان جو عبادت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرے اللہ سے جنت اس کو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرے آپ اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے عبادت انجام دیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب آپ خود تو کرنی رہیں یہ اصل میں لوگوں سے ڈالر نکلوانے کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم آپ کو مکہ لے کر جائیں گے اور وہاں پر فلسطین کے لیے عمرہ کروائیں گے اور فلسطین کے لیے عمرہ کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے بلکہ شیخ عبدالعبان صدیز کہتے ہیں کہ ہم سے کاغے پوچھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خود وعنی مناسککم اپنے عمرے اور حج کے جو حکامات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ سیکھیں کہ میں فلسطین کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین میں جا کر آپ کو نماز پڑھنے کی ترغیب تو دلائی ہے اور وہاں عجر کا بھی کہ آپ فلسطین کے لیے نماز پڑھو فلسطین کے لیے روزے رکھو فلسطین کے لیے حج کرو فلسطین کے لیے عمرے کرو یہ بارحال اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فلسطین کے لیے دعا کیجئے یہ بات تو قابل قبول ہے لیکن یہ کہیں کہ it is sunnah and let's go for preparing or offering offering عمرہ for فلسطین یہ قرآن اور sunnah سے ثابت نہیں ہے میرے عزیز امید وزاد ہو گئی ہوگی یہ نئی چیزیں ہیں دین میں اجات ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ نئی چیزوں سے بچو دین کے اندر اور یہ نئی چیزیں گمراہی گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا مقصد عمرہ for فلسطین ماں نہ جانے یہ تو فلسطین کے لیے کیسے عمرہ ہوگا پتہ نہیں کونسی دعائیں ہو پڑھیں گے کیا کریں گے واللہ وعالم بارالی درست نہیں ہے آپ اپنے لیے عمرہ کریں اپنے والدین کے لیے عمرہ کریں اگر وہ فوت شدہ ہو گئے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ ہاں والدین کے لیے یا فوت شدگان کے لیے آپ دعا کریں لیکن کسی ملک کے لیے واہ سالک بھائی یہ امریکہ والے بلکہ امریکہ کیا یہ تو میرے خیل سے انڈی اور پاکستان ہی ہوں گے بچارے یہی بداتوں میں سب سے اول ہیں یہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں یہ بداتی ٹاپ پر ہے یہ اللہ ان کی شرط سے بچائے